مہترم شیخ صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ میں ماسٹر عبداللہ خلوانی دلانہ نیتال اپنے بیٹی کی شادی تیہ کر چکا ہوں ایک جگہ جب تاریخ تیہ ہونے کے لیے جاتی کہ کونسی تاریخ خوش ہے ہوگی تو وہ ہی کہتے ہیں کتنے آدمی آنگے میں نے کہا تین آدمی ہے چار آدمی آ جائیں گے اور وہ بھی تمہاری ہاں کھانا جو ہے وہ نہیں جائیں گے صرف چائے آپ پلا سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے کوئی بیوہ یاران تو ہے نہیں اور ہم جو ہیں ہماری اس میں بے عزتی ہے اب اس کے اندر آپ یہ بتاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ برات کا جو ہے یہ ٹوٹے ہم اب شروع کرنا چاہتے ہیں تو لڑکی والے جو نہیں کرنا چاہتے ہیں اس مضمون پر بھی آپ مقتصد نہیں بلکہ تفصیل سے جو ہے ارشاد پرنا ہے سلام علیکم جو ماشر صاحب ہیں بھار بھار ان کے سوالات آتے رہتے ہیں یہ کل ملا کر بارات کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تفصیل سے بات کریں تو بارات کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی اسلامی تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ جو رسم ہے یہ ہندووں سے ایڈاب کی گئی ہے ان کی ہاں بارات کا سسٹم ہے ہم مسلمانوں نے ان کی جو رسم ہے اس کو ایڈاب کر لیا ہے اور اپنی شادی میں بھی یہ بارات وغیرہ کا سسلہ جاری رکھتے ہیں اور یہ بہت ہی غیر معقول چیز ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلی اللہ نبی دعوت وغرہ میں کہ جو کسی قوم سے تشبہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا تو یہ جو مسئلہ ہے شادی بیعہ کا اس میں جب اسلام نے ہم کو ایک صاف سترہ طریقہ دیا ہے تو ہمیں کیا پڑھی ہے کہ ہم دوسروں کا طریقہ ایڈاب کریں اور ان کی رسم کو لائیں اور اپنی شادی بیعہ میں اس کو فالو کریں تو یہ بہت غلط بات ہے جتنا جلد ہو سکے لوگوں کو اس سے شرکارہ حاصل کرنی چاہیے اور یہ صرف یہاں پہ پاہ جاتا ہے ہندوستان میں اور صاف یہ ہے کہ ہندووں سے یہ چیز لی گئی ہے تو پہلی فرصت میں ہمیں اسلام کی طرح لوٹنا چاہیے جو طریقہ اسلام کا ہے صحابہ کرام کا ہے اسی پہ شادی کرنی چاہیے اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ شادی آسانات ہمارے ہیں انہی سب رسموں کے ویسے شادی بڑی مشکل چیز بن چکی ہے لڑکیوں کی عمر جا رہی ہے شادی نہیں ہو رہی ہے لڑکوں کی عمر جا رہی ہے شادی نہیں ہو رہی ہے اس میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ دنیا بھر کی رسم اس میں بنا دی ہے اور شادی بہت مشکل چیز بن گئی بلکہ اس سے آسان تو زنہ ہو گیا ہے ایک آدمی زنہ کرنا چاہے تو اتنا پرابلم نہیں اس کے سامنے اتنی پریشانی اس کے سامنے نہیں لیکن نکاہ کرنا چاہے تو حلال کو اتنا مشکل بنا دیا لوگوں نے یہ بہت ہی غلط بات ہے تو اس خرافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیسے ختم ہو تو جو آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیزتی ہوگی اس طرح کریں گے تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ کون سا نیک کام کر رہے ہو یہ کون سا اچھا کام کر رہے ہو بہت سائی لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ وہ اچھا ہے تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ مسلمان ہو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں اب کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے شیو کرتا ہے آپ جا کے اس کو سمجھائیں کہ بھئی داڑھی رکھنا چاہیے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اب وہ یہ کہیں کہ نہیں اس میں تو ہماری بڑی بیزتی ہے لوگ کیا کہیں گے ہماری بیوی ناراض ہوگی یہ دنیا تو اس کو کیا سمجھائیں گی بھئی آپ مسلمان ہو آپ کو اسلام کے مطابق چلنا ہے ایسا شخص مسلمان ہے تو اسلام کا حوالہ دے کے اس سے بات کریں چاہیے کہ یہ چیز اسلام میں نہیں ہے اور پھر اس کے جو نقصانات ہیں وہ گنانا چاہیے اور اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے وہ اس کے سامنے بتانا چاہیے تو یہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو کنونس کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ساری چیزیں خرافات ہیں جس سے ہمیں اپنے شادیوں کو بچانا چاہیے اور الحمدللہ آج ہندوستان میں بہت سارے ایسے جوڑے ہیں بہت ساری ایسی شادیاں ہوئی ہیں جس میں بارات وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں تھا ہم نے خود ایسی کی شادیاں دیکھی ہیں کہ ایسی شادیوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے مثال کے طور پر ہمارے علاقے کے جو مسجد ہے تو اس میں تو ہم ماتنے جاتے ہیں تو کبھی کبھی نماز کے بعد کوئی نکاح کا ایک پروگرام رہتا ہے تو اس میں چار پانچ لوگ آتے ہیں اور کسی مسجد کے کسی بھی امام کو نکاح پڑھانا ہوتا ہے اور پانچ لوگوں کو بٹھا کر نکاح پڑھا کر مصلحل ہو جاتا ہے تو ایسی بہت ساری شادیاں ہم نے دیکھی ہیں اور ایسا نہیں کہ یہ سب غریب لوگ ہیں اس میں اچھے اچھے لوگوں کی شادیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں یعنی اچھی خاصے مالدار ہو چاہے ہیں تو کروڑوں خرچہ کرتے ہیں اپنے شادیاں میں لیکن اس کے باوجود بھی جنہوں نے بڑی حسادگی کے ساتھ شادی کی ہے تو الحمدللہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے بہت حسادگی کے ساتھ شادی کی ہے اور ان ساری رسموں سے اپنی شادی کو پاک رکھا ہے تو ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کی میں مثالیں دیں جائے اور کہا جائے کہ ان کو تو اپنی بیجیدی کا ڈر نہیں تھا یعنی بڑے بڑے لوگ ہیں ان لوگوں نے ایسا کیا ہے تنکو بیجیدی کا ڈر نہیں کچھ سے عزت جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں عزت دینا عزت دینا ہے اگر اللہ رب العالمین آپ کو عزت دینا جائے آپ کو کوئی بیجیدی نہیں کر سکتا اللہ تعالی آپ کو بیجیدی کر دے گا اللہ کی نام فرماری کرے گے تو آپ کو کوئی عزت نہیں دے سکتا تو یہ عزت کہاں ملے گی کہاں نہیں ملے گی یہ اللہ تعالی تیہ کرے گا ہم اور آپ اپنی طرف سے نہیں تیہ کر سکتے کہ ایسا کرنے سے ہم کو عزت ملے گی ہمیں دیکھنا چاہئے کہ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام میں اس کی گنجائش ہے گنجائش ہے تب کریں گنجائش نہیں ہے تو آپ لاکھ شور مچائیں کہ اس میں ہماری بیزتی ہوگی انہیں قرآن اور حدیث کے خلاف جا کے آپ کو عزت نہیں ملے گی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول غالب ان امام حاکم رحم اللہ یا بعض قطبیں حدیث میں موجود ہیں وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اسلام سے عزت دی ہے فلا نطلب تو اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے اسلام ہی کے ذریعے ہمیں عزت چاہیے تو جو قرآن و حدیث کی تعریف ہے نا اس پر عمل کریں گے تب ہی آپ کو عزت ملے گی اس کے برخلاف جائیں گے تو عزت ملے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری شادیاں جس میں لوگوں نے کروڑوں خرچہ کیا دو تین کروڑ خرچہ کیا اور شادی کے وقت ایسا لگا کہ واہ بھائی کیا پیسہ ہے اس کے پاس کیا اس نے خرچہ کیا سب کچھ کیا ہے صرف ایک سال کے بعد خوش شادی ٹوٹ گئی اور ساری عزت کچھلے میں مل گئی یعنی دنیا تو تو کرنے لگی کہ یہ رشتہ اس کی یہ بیوی ملک وہ میاں بیوی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ اس خاندان کی پوری عزت جو ہے کھٹائی میں چلی گئی تو شادی ایک بہت ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑی عزت مل گی لیکن شادی آگے چل نہیں سکی ٹوٹ گئی بہت لے دے ہوئی مقدمے ہوتے ہیں چھگڑے ہوتے ہیں چھوٹے لوگ لڑتے ہیں تو کم تباہی آتی ہے بڑے لوگ لڑتے ہیں تو اور تباہی آتی ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے آدمی قرآن و حدیث کی خلاف جا رہا ہے سوچا رہا ہے کہ بڑی عزت کمالی لیکن بہت جلد وہ معاملہ پلڈ جاتا ہے اور اس سے یعنی جتنا زیادہ وہ عزت کی امید رکراتا اس سے کئی گناہ زیادہ بے عزت ہو جاتا ہے تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے عزت دینا لینا تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو رسم ہے غیروں کی بارات کسے ختم کرنا چاہیے اگر کوئی کہتا ہے کہ اس سے عزت ملتی اس کو سمجھانا چاہیے کہ عزت لینا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ شادی بیائے میں یہ خرچ کرنے سے خرافات کرنے سے عزت نہیں ملنے والی ہے شادی پوری زندگی میں ایک بار ہوتی ہے اس سے پہلی کہ جو لائف ہے کیا اس میں آدمی کو عزت نہیں ہے یعنی عزت کمانا تو یہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے کہ عبارت لے کے پہنچو کسی گھر پہ یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے عزت کمانا تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں نیک کام کیجئے اچھا کام کیجئے قرآن دیت پر عمل کیجئے آپ عزت دار مانے آئیں گے لیکن یہ خرافات کر کے کوئی عزت دار مانا جائے گا تو اسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے تو خلاص ہے یہ کہ آپ سمجھا ہے اسے لوگوں کو قرآن حدیث کی باتیں بتائیں صحابے کرام کا جو طریقہ تھا وہ بتائیں اور آج بھی جو اچھے لوگوں کی مثالیں پیچھ کریں تو امید ہے کہ ان کی اصلاح ہو اور ہمارے معاشرے سے یہ رسم ختم ہو امید ہے کہ آپ کو جب مل گیا ہوگا